ہیلو گائیز ویلکم ٹو آور ایشولوجی چینل آج کا ہمارا ولوگ ہے 14 اگست کا یہ جو ولوگ ہے یہ ہم لوگ نے ریکارڈ کیا تھا اپنے کالیج میں اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے کالیج کا ہال ہے جہاں پر 14 اگست کا ایونٹ جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا تھا ایک سائٹ پر بوائس بیٹھے تھے اور ایک سائٹ پر گرلز بیٹھے تھے یہاں پر 14 اگست کے ایونٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ دن پہلے ایک فیسٹیول سٹارٹ ہوا تھا علمی اور عدوی مقابلے کا اس کے کچھ یہاں پر کہہ لیں کہ گیمز وغیرہ باقی تھی جو ہم نے 14 اگست کے ساتھ ہمارے ٹیچرز نے انکلیوڈ کر دی تھی اور وہاں یہاں پر کچھ ہم نے 14 اگست کا بھی اس کے فنکشن اٹینڈ کے تھا اور کچھ اس کے اندر وہ والے کچھ پارٹس انکلیوڈ تھے یہ صرف جو علمی اور عدوی مقابلے والا فیسٹیول تھا وہ صرف ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تھا کیس میسٹرز کا آپس میں تھا ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے انجوائی کیا تھا ساتھ ساتھ 14 اگست کے بھی کچھ ہم نے ایونٹس جو تھے انجوائی کی تھے جس میں سپیچ تھی اور میلی نگ میں تھے کچھ ٹیبلوز تھے جس کو ہم نے انجوائی کیا تھا بٹے میں نے وہ کچھ ریکارڈ اندر نہیں کیا تھے یہاں پہ گرمی بھی بھرپور تھی لیکن پھر بھی انجوائی کیا اچھا لگا کیونکہ 14 اگست زیادہ گھر پہ رہے کہ آج کل سیلیبریٹ لوگ کرتے ہیں لیکن جہاں پر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں میں اس کے میں گھر پہ آ کے اس کو وائش نوٹ کے ساتھ کر رہی ہوں پیچھے سے پیرٹ بول ہے تو کانڈلیس کو اگنور کیجئے گا اس کے بعد جی یہاں پر کیا ہونے لگا تھا یہاں پر کیک سرمنی بھی ہوئی تھی اور یہاں پر ہمیں واقعیدہ ٹروفی ملی تھی کیونکہ ہماری کلاس نے وین کیا تھا تو اس لیے ہم لوگوں کو یہاں پہ ایک ٹروفی بھی دی جائے گی اس کو میں ایڈ کروں گی اینڈ پہ وہ آپ کو بلوگ پہ اینڈ پہ ٹروفی آپ لوگوں کو دیکھنے کیوں ملے گی with my کلاس اور یہ ہمارا فلیگ ہے پاکستان زندہ باد جس کے لیے ہم لوگ نے پورا ایونٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ سیلبریٹ کر رہے تھے 14 اگست کے ایونٹ میں سب سے پہلے جب سٹارٹنگ ہوئی تھی تو سب سے پہلے تلاوت ہوئی تھی جو ہمارے ایچ اوڈی ہیں نا مینز کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انہوں نے کی تھی اور اس کے بعد سارے ایونٹس وغیرہ ہوئے سپیچ ہوئی ملی نقمے ہوئے اور ایڈ دینڈ کے کیک سرمنی ہو رہی تھی یہاں پر یہاں پر جو ہے نا انکلیوڈ سارے ہمارے ٹیچرز تھے ایچ اوڈی تھے اور اس میں جو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ایچ اوڈی تھے نا جیسے میت ہو گیا انگلیش کیٹنگ نہیں تھے ہاں انگلیش والے نہیں تھے تو ان سب نے مل کے نا یہاں پہ کیک سرمنی کی تھی مینز کے کیک کٹا تھا اس کے بعد یہاں پہ نا ہم لوگ ایک پرینک کہہ رہے تھے مینز کے ہمارا ایک بھائی کھڑا تھا ہمارا نہیں مینز کے میری سیسٹر اس کا اور میرا دونوں گئی ہو گئے پھر وہ ہمارا ہو گئے ہمارا مینز سب کا بھائی نہیں ہے نا بس ہمارا پرینک نہیں کہہ سکتے اس کو ایک ایسے مزاک کہہ سکتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا مزاک تھا کہ وہ کیک کھا رہا تھا اور میں نے اس کو پیچھے سے جا کہ وہ آج کل جو ٹرینڈنگ پہ چل رہا تھا فورٹین گز کا باجہ اس سے ہم نے اس کو ڈرانا تھا بٹکیا کریار ماسک لگا ہوا تھا نا تو اس سے اس کو آواز آئی نہیں تو یہ ہمیں اپنا ہی مزاک لگا اس کے بعد یہاں پر جو تھا وہ کیک اٹھو چکا تھا کیک یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرنے لگ گئے تھے ٹیچرز سٹوڈنٹس سارے مینز کے نا مل کے سب کو کیک دینے لگ گئے تھے اور ہم لوگ نے یہاں پہ ایک گیم سٹارٹ کر دی تھی ہم لوگ نے کیا کیا جو لڑکیوں کا زیادہ فوکس تھا نا وہ مینز کے ایونٹ کو انجائے کر رہی تھی ہم لوگ جا کے ان کے پاس بجے میں جا کے ان کو ڈر آ رہی تھی کچھ تو ڈر گئی تھی لیکن کچھ جو تھی نا وہ ان میں زیادہ سبر تھا کہہ لیں یا سٹیمنا زیادہ تھا تو پھر وہ نہیں ڈر ہی اس میں پھر ہمارا کیا قصور ہے یہاں پر جو میری دوست ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ تیرے ٹرن ہیں پھر میں نے کیا تو وہ بیچاری رڑکی سیدھی سادھی سی تھی اورڈر گئی تھی پھر ہمیں یہاں پہ بھوک لگی تھی ہم لوگ نے زنگر برگر اورڈر کیے تھے ساتھ میں کوک تھی اور یہ ہمیں فری کے سلش ملے تھے اور یہ صرف ہمیں فری کے سلش ملے تھے یہ سب کو نہیں ملے تھے ٹھیک ہے نا میں پہلے ہی بتا دیئے نا سمجھے کہ کالج میں شاید ان کے فری کے سلش انہوں نے دیئے تھے یہاں پہ گرمی بہت تھی ہم لوگ نے یہ اس کے بعد یہ ہمارے موش فیوریٹ سر سر ادنان ان کی پچھر میں نے خراب کی تھی اور یہ ہمارے ٹیچر ہیں جن کا نام ہے سرفارو کے بہت زیادہ نائس ٹیچر ہیں اور یہ ہمارا جو کیگ تھا یہ فورٹین اگس کے ایونٹ پہ جو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا وہ یہ والا تھا اور یہ پروپر یہاں سے ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے جب کیگ جو تھا وہ ہمارے کالج کے پرنسپل اور سارے ٹیچرز نے مل کر جو تھا وہ کٹ کیا تھا اور ہم لوگ یہ باجے بجا رہے تھے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور کام وہاں پہ بچتا نہیں تھا تو پھر ہم نے کہا کہ چلو کوئی نہیں یہی کام کر لیتے ہیں یہاں پر پروپر ویڈیو جو تھی ہم نے دیکھایا تھا کہ کس طرح سے یہ ہمارے ایچ او ڈی ہیں اور میتھ کے ڈپارپنٹ کے ایچ او ڈی ہیں ہمارے ٹیچرز ہیں اور ساتھ میں پرنسپل لائن سب نے مل کر ہی کیک جو تھا نا وہ کٹ کیا تھا یہاں پر جو تھا وہ کیک کٹ ہو چکا تھا اور کچھ تو سٹوڈنٹس اپنے گھروں کو جا چکے تھے خود جا رہے تھے لیکن ہماری کلاس وہی پہ تھی کیونکہ ہم لوگ نے فیسٹیول اس دفعہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی سری میں وین کیا تھا نا سو ہم لوگ نے پیچرز کیپچر کرنی تھی گروپ فوٹوز سو اس لئے ہم لوگ وہی پہ تھے گرمی انتہا کی تھی اور یہ میرے موسٹ فیوری ٹیچرز ہر زی شان ہیں ان کے ساتھ میں نے پیچر کیپچر کی تھی پیچھے خراب ہی تھی لرکی کیسے وہ ہائٹ کر دی تھی یہ ہمارے صرف فیضان ہے یہ بھی ہم نے فیسٹیول کے انڈ پہ نا فکس کلک کی تھی اور یہ ہمارا گروپ فوٹو ہے سو یہ ہم لوگ نے گروپ فوٹو کیپچر کیا تھا کیونکہ ہم لوگ نے 2023 کا علمی عدبی جو مقابلہ تھا وہ ہماری کلاس نے ون کیا تھا اس لئے ہمیں یہ ٹروفی بھی ملی تھی جو سب کے سینٹر میں پڑھی اور ہم نے اس کے ساتھ اور سارٹیچرز بھی تھے ان کے ساتھ پیچرز کیپچر کی تھی اور یہاں ہم اپنے ولوگ کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تھانکیو فور وچنگ آور چینل آشیولوجی یو کچھلا فیر